السلام علیکم میں ہوں سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سمیر آج میں آپ کے لئے ہنڈائی ٹو سون ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری موڈل کا ریویو لے کر رہے ہوں جو کہ فرنٹ ویل ڈرائیو گاڑی ہے اس میں ایکچلی تین ویرینٹس آتے ہیں ایک فرنٹ ویل ہے ایک آل ویل ہے اور ایک بیسک والا یہ میڈ اپشن ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں فرنٹ سے فرنٹ میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہیڈ لائٹس کی ہیڈ لائٹس اس گاڑی کی بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی اگریسیو ہے لیڈی ہیڈ لائٹس آبی ڈی آر ایل سینٹر میں بلیک اینڈ کروم کلر کی گریل ہے جو کہ گاڑی کو کافی ایک اگریسیو لک دیتی ہے ہنڈائی کا کافی میسیو قسم کا لوگو ہے سینٹر میں اس گاڑی میں کارنرنگ لائٹ بھی آتی ہے جب آپ گاڑی کا ٹرن لیتے ہیں اس سائٹ سے گاڑی ٹرن لے رہی ہے اسی سائٹ کی جو کارنر لائٹ ہے وہ آن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کارنر کی ویزبیلٹی کافی اچھی ہو جاتی ہے اس کی کارنر لائٹ ہے میرے خیال میں اسی پاکستان کی لوکل اسمبلنگ لینگ کار میں اسی گاڑی میں یہ آپشن آتا ہے کارنر لائٹ میں فرنٹ اس گاڑی کا کافی خوبصورت ہے بات کر لیتے ہیں سائٹ کی سائٹ بھی اس گاڑی کی کافی سپورٹی ہے کافی اچھی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ویلز کی ایٹین انچ کے اس کے میں الائی ویلز آتے ہیں الائی ویلز اس گاڑی کے بہت ہی خوبصورت ہیں سلور اور بلیک کلر میں آتے ہیں کموں کے ٹائر آتے ہیں اس میں جو کہ کورین ہے یہ ٹائر کا سائز ہے ٹائرز بھی اس گاڑی میں امپورٹڈ آتے ہیں اور کافی اچھی لک دیتے ہیں اس کے جو الائی ویلز ہیں اس کے اوپر یہ جو بلیک کلر کا یہ والا پارٹ ہے یہ گاڑی کو کافی ایک سپورٹی اور ایک مسکولر لک دیتا ہے دیکھیں یہ انڈ تک یہ پارٹ چلتا ہے بلیک کلر کی جو ٹرمیگ ہے اس کی بوڈی کلر سائٹ میررہ ویلیڈ لائٹس انڈیکیٹر لائٹس ہیں اور یہ جو اس میں ایک کریکٹر لائن ہے سینٹر میں انڈ تک جاتی یہ بھی کافی گاڑی کو ایک اچھی اور سپورٹی لک دیتی ہے کروم ڈور ہینڈل ہے وید سمارٹ انٹری سسٹم یہ اس گاڑی کے روف ہے فلی پیلنورامک روف ہے وید روف ریلنگ شارفن انٹینہ بلیک کلر میں آتا ہے یہ اس گاڑی کی سائٹ پروفائل ہے سائٹ پروفائل اس گاڑی کی کافی اچھی ہے کافی اٹریکٹیو لک دیتی ہے اب اس گاڑی کی بیگ کی بات کر لیتی ہے بیگ جو ہے اس کی تھوڑی سی مجھے اوڈ سکول ٹائپ کی لگتی ہے جس طرح اس گاڑی کا فرنٹ اور سائٹ ہے موڈرن آئیز اس طرح بیگ نہیں ہے بیگ تھوڑی سی اوڈ شیپ کی لگتی ہے باقی اس میں سپوائلر ہے وائپر ہے لیڈی لائٹس ہیں لائٹس اس کی کافی اچھی ہیں رات کو ریویزبیلیٹی کافی اچھی ہے سینٹر میں ہونڈائی کا لوگو ریورس کیمرہ یہ اس کے رفلیکٹرز ہیں جو کہ موسٹلی بمپر میں سیچویٹیڈ ہوتے ہیں یہاں پہ تھوڑی انکنونچلی سی جگہ پہ اوپر کر کے انہوں نے لگائے ہوئے لیکن اچھی لک دے رہے ہیں یہ اس گاڑی کی کمپلیٹ بیک پروفائل ہے اب اس گاڑی کی پسنجر سائٹ چیک کر لیتے ہیں ایز ایڈ ڈرائیور سائٹ کی طرح پسنجر سائٹ بھی یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو گاڑی ہر سائٹ سے جو سائٹ صرف فرنٹ سے گاڑی ٹین نوٹ آف ٹین بہت ہی خوبصورت لک ہے اس گاڑی کی پیٹرول ٹینک جو ہے وہ پسنجر سائٹ میں آپ کو ملے گا اب اس گاڑی کے اندر چلتے ہیں کمپلیٹ سمارٹ انٹری سسٹم ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے ڈورز کی گری اور بیج کلر میں اس کا انٹیریئر ہے یہ ساری سوفٹ پیڈنگ کی گئی ہے ڈور لیج ہے ٹویٹر وغیرہ اس میں دیئے گئے ہیں یہ کروم میں نہیں ہے سلور کلر کا اس میں کلر کیا گیا ہے جو کہ ٹائم بینگ پتا چلے گا باقی یہاں پہ تھوڑی سی ہنڈائی میں کوسٹ کٹنگ کی ہے صرف یہ والا پارٹ سوفٹ ہے باقی سارا ہارڈ پلاسٹک کا یوز کیا گیا ہے پاور ونڈو کے بٹن ہے ڈور لک ان لک کا بٹن ونڈو لک ان لک کا بٹن آٹو ریٹریکٹیبل سائیڈ میرے سائیڈ میرے ایجسمنٹ ہے یہ سپیکر ہے کافی بڑے سائز کا سینٹر میں بوٹل ہولڈر ہے اور سائیڈوں میں اس کے ڈور پاکٹ ہے کیونکہ گاڑی کو کافی ایک اچھی لک دے رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی سیٹس کی سیٹس اس میں بات کر لیتے ہیں اس کی ڈرائیونگ سیٹ کی ڈرائیونگ سیٹ اس کی کمپلیٹ الیکٹرونک ہے وید لمر سپورٹ لیکن یہ جو فرنٹ ویل والا ویرینٹ ہے اس میں لیدر انٹیریئر نہیں آتا سیٹس اس کی کافی کمفرٹیبل ہیں کلر بھی اچھا ہے زیادہ لائٹ کلر نہیں ہے بکٹ سیٹس ہیں یہ اس کا سٹیرنگ ویل ہے سٹیرنگ ویل بھی اس گاڑی کا کافی خوبصورت ہے تھری سپوکس سٹیرنگ ویل ہے رائٹ سائیڈ میں اس کے کروز کنٹرولز ہیں اور لیفٹ سائیڈ میں اس کے ایم آئیڈی وغیرہ کے کنٹرولز ہیں یہ اس کا سٹیرنگ ویل ہے کافی سوفٹ سٹیرنگ ویل ہے اسی وینٹس ہیں یہ اس کے کچھ بٹنز وغیرہ سوچس وغیرہ یہاں پہ دیئے گئے یہ اس کا انسپرومیٹ کلسٹر ہے سینٹر میں اس کی ایم آئیڈی ہے رائٹ سائیڈ میں سپیڈو میٹر ہے لیفٹ سائیڈ میں آر پی ایم ہے یہ اس کی سکرین ہے سکرین اس کی کافی خوبصورت ہے اسی وینٹس ہیں ہیزرڈ کا بٹن ہے دیجیٹل کلائیمٹ کنٹرول ہے سینٹر میں یہاں پہ سیچویٹیڈ ہے یہاں پہ کچھ سوچس وغیرہ اچھا اس گاڑی میں وائرلیس چارجر بھی آتا ہے یہ سکس پیڈس کے ٹرانسمیشن ہے لیکن یہ سی وی ٹی نہیں آتا الیکٹرونک پارکنگ بریک ہے بریک ہولڈ کا بٹن ہے باقی ہے کچھ سوچس وغیرہ یہاں پہ دیئے گئے ہیں بوٹل ہولڈر ہے یہاں پہ کپ ہولڈر یہاں پہ ایسٹری بھی دیا گیا ہے یہ اس کا آم رسٹ ہے آم رسٹ میں کافی اچھی لیدر کی فینشنگ ہے سوفٹ ٹچ کے ساتھ نیچے اس کے سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے وہ بھی کافی ریزنیبل سپیس ہے یہ اس کا آٹو دیمنگ سائیڈ میررہ ہے یہاں پہ آپ سن روپ کے جو پینورامک روپ ہے وہ کنٹرولز وغیرہ کر سکتے ہیں لائٹس ہیں یہاں پہ سنگلاسز وغیرہ رکھ سکتے ہیں ہر چیز میں یہاں پہ گاڑی میں کافی خیار رکھا گیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کافی خیار رکھا گیا ہے اس گاڑی میں اب اس گاڑی کی بیک سیڈ چیک کر لیتے ہیں یہ اس کا بیک ڈور ہے یہاں پہ بھی سارے ایک دفعہ کمپلیٹ اس کی لک دیکھ لیں یہاں پہ یہ سارا سوفٹ ٹچ کا یوز کیا گیا ہے دور لائج ہے اس میں بھی ٹویٹر وغیرہ دیئے گئے یہاں پہ سارا ہارڈ پلاسٹک یوز کیا گیا ہے صرف یہ والا پارٹ جو چھوٹا سا ہے یہاں پہ سوفٹ پیڈنگ کی گئی ہے باقی سارا ہارڈ پلاسٹک ہے نیچے اس کے سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے سینٹر میں اس گاڑی کے سینٹر میں بوٹل ہالڈل دیا گیا موسٹلی گاڑیوں کے فرنٹ میں دیا جاتا ہے اب اس گاڑی کا روم چیک کر لیتے ہیں بیک روم جو ہے سینٹر میں چھوٹا سا ہمپ ہے لیکن وہ کوئی اتنا پروبلمیٹک نہیں ہے یہ اس گاڑی کی سیڈز ہیں بہت ہی اچھی کوالٹی کی فیبرک یوز کی گئی ہے آم رسٹ ہے بوٹل ہالڈر ہے تینوں پسنجر کے لیے ہیڈ رسٹ دیئے گئے ہیں اب اس گاڑی کے لیکس پیس چیک کر لیتے ہیں لیکس پیس میں بھی اس گاڑی کے کوئی ایشو نہیں ہے کافی زیادہ لیکس پیس ہے باقی اس میں سیٹ میں فائل وغیرہ رکھنے کے لیے چھوٹی سی پاکٹ ہے یہ چارجر ہے نیچے بھی یہ نیچے چارجر دیا گیا ایسی وینڈز ہے دو دیئے گئے بیک سیٹ میں پچھلی سیٹ میں یہ ڈیش بورڈ کا ویو ہے ڈیش بورڈ اس کا کافی موڈرن لگتا ہے کافی خوبصورت ہے یہ سٹڈی لائٹ دی گئی یہاں پہ ریڈنگ لائٹ روف میں یہاں پہ پکٹنے کے لیے ایک ہینڈل دیا گیا ہے روف ہینڈل اس کے ہر سائیڈ میں دیئے گئے ڈرائیور کو چھوٹ کے یہ اس کا پانورامک روف ہے پانورامک روف اس کی کافی بڑی ہے کافی میسیو قسم کی ہے اب اس گاڑی کی پسنجر سیٹ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو کروم کی ٹرم دی گئے یہ بھی گاڑی کو کافی اچھی لک دیتی ہے ڈور بھی اس کے تھوڑے ہیوی ہیں سوفٹ اوپننگ اور کلوزنگ میں یہ کافی ہیوی ڈور ہیں ایز ایٹیز یہاں پہ بھی سوفٹ ٹچ کا یوز کیا گیا ہے صرف یہ سینٹر والا پارٹ جو ہے وہاں پہ تھوڑی سی اگر لیتر کی پیڈنگ کر دیتے تو زیادہ اچھا رہتا ہے تھوڑے فوم وغیرہ لگا دیتے پاور ونڈو کا بٹن ہے یہ والا پارٹ جو ہے صرف اس میں تھوڑا سا سوفٹ دیا گیا ہے باقی اس میں بوٹل ہولڈر وغیرہ سٹورج کمپارٹمنٹ ہے یہ اس کے رفلیکٹرز ہیں جو کہ کافی اچھی جگہ پہ سیچویٹڈ ہیں دور کھولیں تو وہ رفلیکٹ کرتے ہیں اگر پیچھے سے لائٹ وغیرہ پڑھا یہ جو اس کی سیٹ ہے اس والے ویریانٹ میں پاور ایڈجسمنٹ نہیں ہے یہ مینویل ایڈجسمنٹ ہے سیٹس اس کی کافی اچھی ہیں اور اس کے جو ہیڈ ریسٹ ہے وہ بھی تھوڑے سے ہم اس میں بینڈ ہوئے ہوئے آگے کو جو کافی کمفرٹیبل ایک فیل دیتے ہیں یہ اس کے سی وینڈ سے دو اس میں ایر بیکس ملیں گے یہ سارا جو ڈیشپورڈ ہے یہ سوفٹ ٹچ اس میں یوز کیا گیا ہے گلاو باکس ہے گلاو باکس ہے ایک ریزنیبل سائز کا بہت بڑا نہیں کہہ سکتے لیکن ٹھیک ہے ریزنیبل سائز یہاں پہ بھی ایک چھوٹی سی پاکٹ ہے جس میں صرف آپ کارڈ وغیرہ کچھ رکھ سکتے ہیں کوئی بڑی چیز نہیں رکھ سکتے ہیں لیکس پیس کا اس گاڑی میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ جو سٹیچنگ کی گئی ہے یہ بھی گاڑی کو کافی ایک پریمیم لک دیتی ہے لیکن ڈیشپورڈ میں کافی سوفٹ ٹچ کا یوز کیا گیا ہے سن شیڈ ہے اس سائیڈ میں بھی وینیٹی میرر دیا گیا ہے یہ اس گاڑی میں کافی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیار رکھا گیا ہے یہ پسنجر سائیڈ سے ڈیشپورڈ کی لک ہے اب اس کی ٹرنگ کپیسٹی چیک کر لیتے ہیں ٹرنگ کپیسٹی بھی اس کی کافی زیادہ اچھی ہے یہاں پہ یہ ڈیوائیڈر دیا گیا ہے یہ بھی لیتر کا ہے جو کہ کافی اچھا اپشن ہے باقی اس میں لائٹس وغیرہ مل جائیں گی یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے لیڈی لائٹس وغیرہ ہیں چارجنگ کے لیے ساکٹس وغیرہ سب کچھ اس میں دیا گیا ہے اب اس کا ویل چیک کر لیتے ہیں ویل اس میں علائے ویلز نہیں آئے گا اس میں سمپل والا ویل آتا ہے سپیر ویل با کی ٹولز وغیرہ سارے ویلیبل ہیں یہ اس کی کمپلیٹ ٹرنگ کپیسٹی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے پکڑ کے اس کو بند کرنے کے لیے ایک اچھا اپشن ہے میرے خیال سے ایسے اس میں اچھا آٹو بوٹ نہیں ہے اس کو آپ کو ایسے خود ہی بند کرنا پڑے گا فرنٹ ویل والا جو ویرینٹ ہے جو آل ویل والا ہے اس میں بٹن دیا گیا وہ بٹن پریس کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی اب اس گاڑی کا انجن چیک کر لیتے ہیں یہ دوہزار سی سی کا انجن ہے یہ وہی انجن ہے جو کیا سپورٹج میں بھی آتا ہے اور ہنڈائی لینٹرا میں بھی آتا ہے کافی اچھا انجن ہے انجن ٹرانسمیشن تین گاڑیوں میں سیم آتا ہے اور اس کی فیول ایوریج بھی کافی اچھی ہے باقی اس میں انسولیشن وغیرہ بونٹ میں کی گئی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے اسے لائک کر دے شیئر کر دے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں